تمہیں ان فوجیوں کا اللہ کی ان لشکر ان فوجیوں کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے میرے عزیز یہاں پر یہ رب زجلال نے جو بات بتلائی ہے کہ ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے رب اس سے کیا بیان فرمانا چاہتا ہے میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں اگر آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ جس مالک کے تحت کام کرتے ہیں یا آپ کا حاکم ہے آپ کا کوئی بادشاہ ہے اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ ٹیپ ریکارڈ جو سامنے رکھے ہوئے ہیں یہاں میں اپنے حاکم کو گالی دوں اس کو برا کہوں اس کی شان میں گستاخی کروں اور یہ ٹیپ ریکارڈ کیسٹ چل رہی ہے اگر اس کے اندر ہم نے اس کے خلاف کوئی بات کہی ہے یا اس کے حکم کی نافرمادی کی ہے اور یہ ریکارڈ کیسٹ اگر بادشاہ کے دربار میں پیش کر دی گئی تو ظاہر ہے کہ یہ جو کچھ بھی تم نے کہی ہے باتیں وہی باتیں وہ ٹیپ کیسٹ دہرائے گی ظاہر ہے وہ ریکارڈ ریکارڈ ہوا ہے وہ وہی چیز دہرائے گی جو ظاہر ہے جب یہ تمہارے ذہن میں تصور ہوگا یہ خیال ہوگا تو بتاؤ اپنی زبان سے کبھی اپنے بادشاہ یا اپنے مالک یا اپنے حکمرہ کے خلاف کبھی اپنی زبان سے کوئی غلط بات نکالوگے ہرگز نہیں نکالوگے یہ تصور رب زلجلال دے رہا ہے کہ اے بندے خدا تو اس ریکارڈر کو تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن وَمَا يَلْفِذُ مِن قَوْلٍ تمہاری زبان سے جو بھی نکل رہا ہے بڑے سختی کے ساتھ اس کو نوٹ کیا جاتا ہے اور اس کے مراقبین موجود ہیں نگرہ موجود ہیں اور وہ سب ریکارڈ کر رہے ہیں تو میرے عزیز ایسا نہ ہو کہ تم اپنے مالک کو بھول کر تم اپنے مالک کی نافرمانیاں کرو اپنے مالک کے مخالفت کرو اپنے مالک کے حکم کی عدولی کرو رب زلجلال نے اللہ اس کے رسول نے جو باتیں بتلائی ہیں اس کے خلاف تم کوئی عمل کرو یہی درس یہی عبرت اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں دینا چاہتا ہے تو میرے عزیزوں اچھے عامال اس دنیا کے اندر کرو تاکہ لیابلوکم ایوکم احسن وعملہ تاکہ تمہاری زندگی جو اس لیے یہاں پر اللہ وحدہ الاشریک نے تمہیں دی ہے تاکہ تم بہترین عامل کرو اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکو کل قیامت کے دن رب زلجلال کی بارگاہ میں تم سرخرو ہو کر جنت حاصل کر سکو اس لیے اچھے عامال کرو ایک بات اور بتلاتا چلوں اور وہ بات یہ ہے کہ قیامت آئے گی اور یقیناً آئے گی یہ ہم سب کا ایمان اور عقیدہ ہے اور جو شخص اس کا انکار کرے وہ کافر ہے لیکن اس قیامت کے آنے سے پہلے کچھ نشانیاں ہیں کچھ اس کے آثار ہیں کچھ اس کے علامات ہیں میں تفصیلی طور پر ان علامات کو نہیں بیان کر سکتا کیونکہ اس کے لیے کافی وقت چاہیے البتہ اتنا ضرور ہے کہ اس سے پہلے بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی جیسے یاجوج ماجوج کا نکلنا چوپائے کا نکلنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا اسی طرح سے سورج کا مغرب سے نکلنا بغیرہ بغیرہ تقریباً دس بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو نکلیں گی ہوں گی اس کے بعد قیامت اس دنیا کے اندر آئے گی اب یہ قیامت آئے گی کیسے نشانیاں ظاہر ہوں گی اس کے بعد قیامت اچانک آئے گی جب یہ نشانیاں جو بڑی بڑی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں اور قرآن کے اندر بھی اس کے پاس تذکرے ہیں جب یہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تب قیامت اچانک تمہارے اوپر آئے گی اور کیسے آئے گی اس کی ابتدا کیسے ہوگی آئیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی روشنی میں میں آپ کو بتلاوں کہ یہ قیامت کیسے آئے گی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی حدیث ہے میں نے مختصر اس حدیث کے چند باتیں آپ کے خدمت میں رکھی ہیں کیسے آئے گی وہ میں آپ کے خدمت میں رکھوں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا کے اندر آئیں گے دجال کے فتنے کو ختم کریں گے اور دجال کو بھی ختم کریں گے اور اس کا شر اور فتنہ جب ختم ہوگا تو پھر سے پھر سے دنیا پوری کی پوری مومن ہوگی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اتریں گی اور سات برس تک سات برس تک دنیا کے اندر بلکل بہار ہی بہار اللہ کی رحمت ہو اللہ کی رحمت کی برکہ برسے گی اور اللہ رب العزت اپنے کرم اور اپنی بخشیس اپنے بندوں کے اوپر فرمائے گا سات برس کے بعد میں ملک شام کی طرف سے ایک تھنڈی ہوا چلے گی وہ تھنڈی ہوا وہ ہوا ہوگی کہ اس تھنڈی ہوا دنیا کے اندر جتنے بھی مومنین اور صالحین اللہ کے نیک بندے ہوں گے وہ سب جن سے وہ ہوا گزرے گی وہ سب کے سب مر جائیں گے اور سب کے سب اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اگر کوئی مومن پہاڑ کے کسی غار میں بھی بیٹھا ہوگا تو وہ ہوا اس تک بھی پہنچے گی اور اس طرح سے وہ مومن بندہ اللہ کو پیارا ہو جائے گا صرف کون باقی رہیں گے اس دنیا کے اندر برے اور بدکار لوگ باقی رہیں گے چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قیامت ایک قیامت جو آئے گی یہ مومنین کے اوپر نہیں آئے گی بلکہ یہ قیامت برے لوگوں کے اوپر اور سب سے بدکار جو لوگ ہوں گے ان کے اوپر قیامت آئے گی جب ایسا معاملہ ہو جائے گا سات پرس گزر کر کے اور مومنین ختم ہو جائیں گے تب حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تبارکتالہ سور پھوکنے کا حکم دے گا سور ایک قسم کا سین کی طرح ایک قسم کا آلہ ہے جو حضرت اسرافیل علیہ السلام لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ رب العزت کے حکم کے منتظر ہیں جب اللہ حکم دے گا تو اس میں سور پھوکیں گے اور وہ آواز جو حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ہوگی وہ اتنی تیز ہوگی اور اتنی شدید ہوگی کہ جو شخص بھی اس کو سنے گا جو شخص بھی اس آواز کو سنے گا وہ خوف و دہشت سے کانپ اٹھے گا جانور ہوں کی حیوان ہو کی چرند ہو کی پرند ہو کی انسان ہو کی جنات ہو سب کے دل زور سے دہل جائیں گے بدن کانپنے لکھیں گے آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی آنکھیں چٹھ جائیں گی زمین پر زلزلہ آ جائے گا زمین بھوچال سے تھر تھرانے لگی گی اور سب کے سب جو لوگ بھی ہوں گے سب کے سب مر جائیں گے آؤ رب زلجلال نے قیامت کے نقشے بتلائے ہیں قیامت کی حول نہ کیا اللہ وحدہ العاشریک نے اپنے بندوں کو کھول کھول کر کے قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر بیان کیے ہیں آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ وہ قیامت کی حول نہ کیا وہ قیامت کے مناظر کیا ہوں گے اللہ وحدہ العاشریک نے فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي السُّورِي نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَةِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّةً دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَيْزٍ وَقَاتِ الْوَاقِيَةً وَانْشَقَّتِ السَّمَاءَ فَهِيَ يَوْمَيْزٍ وَاحِيَةً وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَيْزٍ سَمَانِيَةً يَوْمَيْزٍ تُغْرَزُونَ لَا تَخْفَ مِنْكُمْ خَافِيَةً اللہ تبارک تعالیٰ نے فرنا سورة الحاق کا آیت نمبر تیرہ سے لے کر اٹھارہ تک اللہ وحدہ العاشریک نے فرمایا کہ یاد رکھو وہ دن وہ ہوگا جب ایک سور پھونکا جائے گا ایک آواز دنیا کے اندر ایک آواز دی جائے گی وَقَاتِ فَيَوْمَيْزٍ وَقَاتِ الْوَاقِعَةً اس دن وہ دن واقع ہو جائے گا جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے جو حقیقت میں واقع ہونے والا دن یعنی اس دن وہ قیامت آ جائے گی جس دن وہ سور پھوکا جائے گا اس دن وہ قیامت آ جائے گی وَنشَقَّتِ السَّمَاءِ اللہ حمدور عاشرین فرما وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالِ اور یہ زمین اور یہ آسمان اٹھا لیے جائیں گے یہ زمین پر آپ چل رہے ہیں ذرا تصور کریں ایک بات ہے اس کو سننا ایک اور بات ہے اور اس کو اپنے تصور میں لانا اور لا کر کے اس کو سوچنا کہ اگر یہ زمین اٹھا لی جائے اور اس زمین پر بنے ہوئے یہ پہاڑ جو آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں اگر یہ پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں کیا حشر ہوگا آپ خود تصور کریں یہ زمین اٹھا لی جائے گی پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے اور ٹکڑے ٹکڑے یہ زمین اور یہ پہاڑ کر دیے جائیں گے ایک ہی چوٹ سے ایک ہی دھکے سے سب کچھ نیست و نابود ہو جائے گا بکھر جائے گا فَيَوْمَيْزِيُنْ وَقَتِ الْوَاقِعَةِ اس دن وہ قیامت واقع ہو جائے گی وَنشَقَّتِ السَّمَا اور آسمان پھڑ جائے گا آسمان پھڑ جائے گا فَهِيَوْمَيْزِيُنْ وَاہِيَةِ تو یہ آسمان جو چھت کی طرح ہمارے سروں پر ہے اللہ فرماتا ہے اس دن یہ بیکار ہو جائے گا وَالْبَلَكُ عَلَىٰ عَرْجَائِهَا اور اس آسمان کے کناروں پر فرشتے کھڑے ہوئے ہوں گے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَيْزِنْ سَمَانِيَا اس دن اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش پر مستوی پروردگار وہ عرش فرشتوں کے کندھوں پر جو آٹھ فرشتے ہیں وہ اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے اللہ کے عرش کو کڑے ہوئے ہوں گے يَوْمَيْزِنْ تُوْرَضُونَ لَا تَخْفَ مِنْكُمْ خَافِيَا اس دن اللہ تبارک و تعالی کے سامنے تمہاری ہر راز کی باتیں تمہاری ہر چھپی بھی باتیں اللہ کے سامنے کھول کھول کر کے بیان کر دی جائیں گی وہ دن قیامت کا دن ہوگا اور یہ قیامت کی حقیقت رب زلجلال نے ہمیں بتلائی ہے ایک جگہ اور سورہ انفتار کے اندر آیت نمبر ایک سے لے کر پانچ تک آپ پڑھ دے جلے جائیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اِذَ السَّمَانُ فَطَرَتْ جب آسمان پھڑ جائے گا وَإِذَ الْقَوَاكِبُنْ تَسْرَتْ جب ستارے بکھر جائیں گے ٹوٹ جائیں گے وَإِذَ الْبِحَارُ فُجَّرَتْ اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے مطلب کیا ہے پھاڑ دیے جائیں گے مطلب یہ ہے کہ سارے پانی جتنے بھی دنیا کے ہیں سمندروں میں مل جائیں گے اور پچھم سے ایک ہوا آئے گی جو ہوا ان سمندروں میں آگ لگا دے گی پھر دنیا میں جتنے بھی سمندر ہیں سب آپ کے شولے اس سے بلند ہوں گے سارے سمندر پھڑ جائیں گے وَإِذَ الْقُبُورُ بُعْصِرَتْ اور جب قبر کھوڑ دیا جائیں گے اُدھیڑ دی جائے گی عَلِمَتْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ وَأَخَرَتْ اس دن وہ دن ہوگا جب ہر شخص جان لے گا کہ اس نے دنیا کے اندر آخرت کے لیے کیا پیش کیا ہے وہ دن قیامت کا دن ہوگا جب قیامت آئے گی تو یہ قیفیت ہوگی کہ یہ آسمان پھڑ جائیں گے یہ زمین ختم ہو جائے گی یہ سورج اور یہ چاند سب کچھ مسخ کر دیا جائیں گے سمندروں کے اندر آگ لگ جائے گی اور سب کچھ حلاقوں برباد ہو جائے گا یہ ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا يَا أَيُّهَ النَّاسُ تَقُو رَبَّكُمْ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيُّنْ عَزِيم اے دنیا کے لوگو اپنے رب سے ڈرو اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور یاد رکھو قیامت کا جھٹکا قیامت کا زلزلہ یہ بہت ہی عظیم شئے ہے بہت ہی عظیم چیز ہے اس کو معمولی نہ سمجھنا يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَدْهَلُ كُلُّ مُرْدِعَةٍ اَمَّا عَرْضَعَتْ وہ دن وہ دن ہوگا بھول جائیں گی کیا مثال دی ہے پاک پروردگار نے لاکھ دکھ ہو لاکھ مسیبت میں عورت پھنسی ہوئی ہو لیکن اگر اس کا بھوکا پیاسا بچہ روتا اور بلکتا ہو اپنی چھاتی سے وہ لگا کر کے اس کو دودھ پلاتی ہے اسے بھوکا نہیں رکھتی ہے اور جب وہ دودھ پلانے بیٹھتی ہے ہر قسم کے غم اور ہر قسم کی چیزوں کو وہ بھول کر کے صرف اپنے بچے کے اندر وہ منہمک ہو جاتی ہے پاک پروردگار اشارت فرماتا ہے اور ظاہر ہے یہ قیفیتیں ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں لیکن ہماری ماہ بہنیں اس کو اچھی طرح سے محسوس کر سکتی ہیں کہ وہ عالم جو دودھ پلانے کا ہوتا ہے وہ کس طرح کون سا عالم ہوتا ہے پاک پروردگار فرماتا ہے کہ دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پلانے والے بچوں تک کو پیتے ہوئے بچوں کو بھول جائیں گی اور وہ دن وہ خوفناک دن ہوگا وہ ہولناک قیامت کا دن ہوگا کہ جب وہ سور پھونکا جائے گا اگر حاملہ عورت اس کے کان میں وہ آواز پڑے گی تو وہ اپنے بچے باہر کر دے گی اللہ اکبر اس قدر شدید دن اتنا خوفناک دن اتنا بھیانک اور حیبتناک دن وہ قیامت کا دن ہوگا میرے عزیز اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے خوفناک دن سے محفوظ رکھے آمین یا رب العالمین پاک پروردگار فرماتا ہے اس دن لوگ نشے کی حالت میں ہوں گے وما ہم بھی سکارا حالانکہ انہوں نے کوئی چیز پی نہیں ہوگی کوئی نشہ نہیں کیا ہوگا لیکن لیکن وہ جو ان کے اوپر بدمستیاں رہیں گی وہ ہر کوئی یعنی بدمست کسی چیز کا انہیں ہوش نہیں رہے گا کسی چیز کا ان کو خیال نہیں رہے گا پاک پروردگار فرماتا ہے وہ نشے جو ہوں گے وہ کسی شراب کے نشے نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ کسی کو کوئی فکر نہیں ہوگی اس کو اپنی ذات کی بھی فکر نہیں ہوگی سورہ حج آیت نمبر ایک سے لے کر کے دو تک اسی جگہ اسی طرح اللہ تبارک تعالی اس دن کا ایک اور نقشہ کھینچتا ہے اور فرماتا ہے فیضا جاعت الساخہ وہ دن وہ ہوگا جب وہ چیخ نکلے گی لوگوں کے کان کے پردے پھڑ جائیں گے لوگ بہرہ ہو جائیں گے بہرہ کر دینے والا وہ دن قیامت کا دن بہرہ کر دینے والا دن ہوگا یوما یفر المرع من اخی وہ دن وہ دن ہوگا جب آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا وَأُمِّهِ وَأَبِي قیامت کا دن وہ ہولنانگ دن ہوگا کہ وہ ماں جس کی گاگود میں ہم سر رکھ کر کے سوتے ہیں وہ ماں جس کی چھاتیوں سے چمٹ کر ہم نے دودھ پیا ہے اور جس ماں اور باپ کے لئے ہم اپنے خون کا آخری قدرہ بھی بہانے کے لئے تیار ہیں اللہ فرماتا ہے یوما یفرہ وَأُمِّهِ وَأَبِي آدمی اپنے ماں اور اپنے باپ سے دور بھاگے گا اور وہ دن وہ دن ہوگا وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِي وہ بیوی جس کے بغیر ہم کو نید اور چین نہیں وہ بیٹے ہمیں جو ہماری آنکھوں کے ٹھنڈک ہیں جن کے دیکھنے بغیر ہمیں سکون نہیں وہ دن یاد کرو وہ دن یاد کرو لَكُلِّمْ رَئِي دِ أُمَيزِن شَانٌ يュغنِي وہ دن وہ دن ہوگا جب ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوگی کسی کی کوئی فکر نہیں ہے کسی کو کوئی ہوش نہیں ہوگا نہ بیوی کو بچوں کا نہ بچوں کو بیوی کا نہ ماں کو باپ کا نہ باپ کو ماں کا نہ بیٹوں کو باپ والدین کا نہ بھائی کا کسی کا نہ دوست کا نہ قارب کا کسی کو اس کو ہوش نہیں ہوگا بلکہ سب لوگ اپنے نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے لیکن اس دن کچھ ایسا بھی ہوگا جب یہ خوفناک اور یہ حیبتناک دن ہوگا تو اس دن کچھ چہرے ایسے بھی ہوں گے اللہ اکبر جو روشن ہوں گے اس دن کچھ چہرے ایسے بھی ہوں گے جو نور کی طرح چمک رہے ہوں گے زاہی کا تم مستفشرہ بلکل حسن والے حشاش اور بششاش وہ نظر آئیں گے ایسے بھی چہرے ہوں گے لیکن کچھ چہرے ایسے بھی ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہی پڑی ہوگی ان کے چہروں پر ترحکوخہ قطرہ جن کے چہرے مسک ہو گئے ہوں گے اور ان کے چہرے سیاہ پڑے ہوں گے ان کی بدامالیوں کی وجہ سے اور ان کے بے ایمانیوں